راہِ حلقی تلاش کرنی چاہیے اس یمن میں روزہ نہ کرو کرو یمنی مسلمان ہو رہے ہیں امیر بازا ان کو معلوم رہے اس نے تو یمن کے بادشاہ کو بھی اپنے دین کی دعوت دی ہے اس نے خسرو پرویز شاہِ ایران کو کہا تم مسلمان بن جاؤ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے اگر اس نے شاہِ یمن حارس ابن عبد کے لال ہنگری کو اپنے دین کی دعوت دی کوئی راہِ حل ہو تو بتاؤ حارس اس انپڑھ عرب نے اس میں شاہِ ایران خسرو پرویز کے قتل کے بارے میں لکھ کر ہمیں للکارہ ہے یہ ایسی گستاخی ہے جس پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا کہ یہ مرد عرب اپنا لشکر لے کر یمن پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں یمن میں بیٹھے کیا چاہتے ہیں حاکم یمن بازان کے حکم کے مطابق جو بھی محمد کے دین پر ہیں اب امان میں نہیں اس کے دین کے ماننے والوں کے لیے اس سرزمین میں کوئی جگہ نہیں جو بھی اس نئے دین پر ایمان لائے گا وہ خط ان کے اموال، ضبط اور ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا موسیقی موسیقی کہیں ایسا تا نہیں کہ وہ کل رات گھر پر ہی نہیں تھے کاش آج بھی رات وہ گھر نہ آئے موسیقی 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 تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے شکرچی اس کا شکار کر کے رہوں گا شکرچی سپاہی کاؤں اٹھائر جائے جی حضور چلو آگے بڑھو سلام ہو شاہی یمنہارس کے سپاہیوں پر تمہارے اونٹ کہاں ہے میرے اونٹ ابن اکھنس نے کہا کہ چروائے ہو کیا نہیں ہو میرے باز تو ایک بکری بھی نہیں ہے اونٹ تو دھور کی بات تو تم کیا کرتے ہو بھیک مانگتا ہوں بادلے میں کیا چاہیے اگر کچھ پوچھوں تو تم جواب دوگے میں نے سنا ہے نئے مسلمانوں پر کیا بیٹ رہی ہے یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس کی تلاش میں گھوم رہے ہو اگر میں بتا دوں تو کیا وہ سب سکھے تم مجھے دے دوگے یہ بتاؤ کہ بارہ درہم کی عبا کیسے رہے گی بارہ بارہ درہم کی عبا جگجوبیر اور بارہ درہم کی عبا اے خدا میں یہ کیا سن رہا ہوں شرم کی بات نہیں ہے کہ تم جیسے قد کا آدمی ایسے وہ سیدھا کپڑے پہنے میں نے چھ مہینوں سے کچھ بھی نہیں کھایا میرا خوش تو بھلا کرو تو پھر کیا کھا کے زندہ ہو ہوا کھا کے یہ یہ گستاک ہی ہے لیکن اگر ایک بکرے کا انتظام ہو جائے تو قبول کام کی بات کرو وہ چروہ رات کو گھر پر نہیں رہتا سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر أوبیس أوبیس سلو سلیم میری ما میری ما موسیقی 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 جس کے بارے میں بتا رہی ہو کون ہے وہ موسیقا 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 بو آ رہی ہے اونٹ کی بدبو آ رہی ہے اسے میدان میں لے جا کر پانی ڈالو سو بالٹی بازان کا محل کسی چروہے کی جگہ نہیں موسیقی 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 اپنے باپ کا خون پامال کرنا چاہتی ہو چلو چلو تم لوگ یہاں کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہو جاؤ اپنا اپنا کام کرو جاؤ اس کی آزادی میری مدھی میں ہے آزادی اگر تم چاہو تو اوویس اپنی آزادی کے بدلے سلمہ کی اسیری کبھی نہیں چاہے گا میرے ساتھ آوگی یا میرے بغیر مروں گی نہ آؤں گی نہ مروں گی انتظار کروں گی جہاں اویس چاہے گا وہی رہوں گی میرے ساتھ آؤں گی میرے لے آکیا میرے لے ،adım میرے لے م جانتا تمہیں یمن کی یاد ستا رہی ہے کیا تمہیں بھی مکہ کی یاد نہیں ستا تھی مکہ قریش کے ہوتے ہوئے کسی کو مکہ کی یاد نہیں آتی جوارتے پیٹ سے ہوتی ہیں اسی بات سے گھڑتی رہتی ہے کی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا اگر اسے زندہ دفن کرنا چاہے تو کیا کرے گی ہم نے یہاں پناہ علیتہ کی کفار کی عذیتوں سے نجات مل جائے یہاں پر بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے مکہ مکہ کیسے اس کی یاد نہ آئے تمہیں یمن کی کس چیز کی یاد ستا تھی ہے آبو ہوا پر آوان نمت ہے لمبے تناور درہ اس لیے تو اسے یمن کہتے ہیں مسلمان وہاں امان میں ہے میں بھی اسے فکر میں ہوں سچ پوچھو تو فکر مند ہوں کیا ہوں کیا قریشیوں کا دب دبا وہاں پر بھی ہے یمن میں ایک ایسا حاکم ہے جو شاید تمہاری قریشیوں سے بھی بکتر ہے تم بازان کو نہیں جانتے لڑاکو ہے بہت مگرور ہے اور جا طلب وہ خسرو پرویز کی خوشہ مد میں جو بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے مجھے اگر اس نے پا لیا تو یقیناً میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا خدا ہی جانتا ہے کہ یمن کے مسلمان اس وقت کس حالت میں ہوں گے ہر وہ شخص جو صبح اٹھے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے مسلمان نہیں ہیں رسول خدا نے فرمایا ہے ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے فکر مند ہونا چاہیے ستارا ہے سوہر ستارا ہے سوہر ستارا ہے سوہر سخم بھار گئے پہروں میں طاقت آگئی ہم سے تھک گئے جو جا رہے ہو وہ بھی بغیر الویدہ کیے سخم ابھی بھی ہے پہر میں طاقت نہیں ہے آپ سے بھی تھکا ہوا نہیں ہوں لیکن جانا چاہتا ہوں کہاں نہیں جانتا آخر تم اپنے دل کی بات کیوں نہیں مان لیتے میں ایک سپاہی ہوں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھول جائے کہ دل ہے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو بھی کہا جائے سنو اور انجام دو پریشان اور بیتاب ہو کیا ہو گیا کیا دیکھ لیا میں نے دیکھا کہ وہ سب انسان ہے سب ایک دوسرے کے برابر ہے کوئی اونچ نیچ نہیں نہ کوئی سپاہی وہاں امیر اور قریب میں کوئی فرق نہیں سردار اور سپاہی ساتھ ساتھ ہیں امیر غریب کے بغل میں بیٹھتے ہیں سلمان وہاں تھے ایک اجام بیلال بھی وہی تھے ایک کالا ہبشی زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ ہی سنا کے کسی بادشاہ یا حاکم کو ایک نظر میں نہ پہجانا جا سکے اس قدر وہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے اور سب سے اہم وہ ایسے راج سے با خبر تھے کہ اگر درست ہو تو ایک تہلکہ مچ جائے گا وہ اس زمین پر حجتِ خدا ہے وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں میں تاجر تھا اس طرف شام اور روم تک گیا ہوں اور اس طرف تمہارے ایران تک سب جگہ ظلم ظلمت اور ستم ایسی گہری تاریکی میں صرف ایک چراغ گروشن ہوا ایسا نور جو کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا تم جیسا تاجر مجھ جیسا سرطار اس بیچ بیعابان میں شاید خداوند عالم تمہاری زبانی مجھے راستہ دکھا رہا ہے مکہ کے چاروں طرف مجھ جیسے لوگ بھرے ہوئے ہیں محمد کے کارواں کا سہلاب جب چلے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے تالاب دریا میں بدل جائیں گے قریشیوں نے بغیر سمجھے بوچے خود کو گھراؤں میں ڈال دیا ہے اتنی دلیلوں اور نشانیوں کو دیکھ کر تمہاری نظر میں محمد کس کی مثال ہے و خود اپنی مثال ہے موسیقی 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 موسیقی